شارپ سائٹ بیہار آیا ہے اور شارپ سائٹ کا نظریہ بدلا ہے تب ہی بیہار آیا ہے کیونکہ بیہار آنے میں لوگ کہتے تھے کہ بیہار جانا انویسٹمنٹ کرنا اتنا 20-25 کروڑا سے زیادے کا انویسٹمنٹ ہے نظر جیسی ہوگی نظریہ ویسا ہوگا جو لیٹسٹ آدھونی کرن یک ہسپیٹل کھلنے کا پرادم کیا ہے اس پر پٹنا اور پٹنا کے باہر کے جو نواسی ہیں وہ لاغ اٹھا سکیں گے سب سے بڑی باپ یہ ہے کہ آئی اسمان کارٹ کے مادیم سے بھی جو ہم گریب تپکہ کا لوگ ہے مانے پرادمانتی جی کے سونچ کے انکون اس ہسپیٹل میں آرام سے آگ کے دکھا سکتے ہیں اور علاج کیا سکتے ہیں ایک انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے گرمیاں ہیں کچھ ہے تو پیشنٹ کمفوریبل ہونا چاہیے ہمارے جو اوٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل ایک ریڈیشن کی ہیں اور دوسرے ایک ڈر کی جو دکھ رہا ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے بیہار کے کسی بھی حصے سے صرف پٹنا آنا ہے اور پٹنا والوں کو پٹنا میں ہی دکھانا ہے باہر نہیں جانا ہے تو جو بھی لیٹس ٹکنالوجی ہے جو بھی لیٹس سرجریز ہیں جو بھی لیٹس پروسیجرز ہیں وہ سب یہاں پر اپلپ دیں گے اگر میں کیاٹرک سرجری کی بات کروں تو چھ ہزار روپے سے یہاں کیاٹرک سرجری کی شروعات ہوتی ہے نمشکار میں ہوں آئیو شیمیشو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں جو بیہار سے لوگ باہر جا کر اپنے آنکھوں کا علاج کرواتے تھے بیہار میں کہیں علاج کروانے سے ڈرتے تھے کیا اب وہ سمجھ سے آئیں بیہار بہترین ہے شارپ سائٹ بیہار آیا ہے اور شارپ سائٹ کا نظریہ بدلا ہے تب ہی بیہار آیا ہے کیونکہ بیہار آنے میں لوگ کہتے تھے کہ بیہار جانا انویسٹمنٹ کرنا اتنا بس پچیس کروڑ سے زیادے کے انویسٹمنٹ ہے اور بہترین ڈاکٹرز ہیں نینانوے روپے میں یہ کنسلٹیشن دے رہے ہیں بہت سارے کشمیر سے کرنا ہے کماری تک یہ کھول رہے ہیں اور بیہار کے لوگوں کو کیوں ضرورت ہے باہر جانے کی بیہار میں ہی آنکھوں کا بھی علاج ہوگا اسے بھی بیہار میں بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں ان شارپ سائٹ آیا ہے تو لوگوں کا نظر اچھا ہوگا اور یہ تو کہتے ہیں اور اچھا دیکھو تو ہم تو کہتے ہیں بیہار کو اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بیہار کو اچھا دیکھئے بیہار میں تب ہی تو انہوں نے اچھا دیکھا تب ہی تو یہاں آئے اچھے نظر سے اچھا نظریہ ہوتا ہے نظر جیسی ہوگی نظریہ ویسا ہوگا آت انسان کی نظر پہ ہوتا ہے ایک ہی نظر سے آپ دیکھتے ہو کسی کے لئے وہ پتنی ہیں کسی کے لئے ماں ہیں کسی کے لئے بیٹی ہے تو نظریہ جیسا ہو نظر سے نظریہ بدلتا ہے تو نظر اچھی ہوگی تو نظریہ بھی اچھا ہوگا تو آپ نے سنا ہے اس آئی ہاسپٹل کے کھلنے سے اب بیہار واسیوں کا نظر بہتر ہوگا اور نظریہ بھی بدلے گا اور یہ میں نہیں یہ خود بیہار کو دیوگ منتری سینواز کو سین جی کا کہنا ہے جو کے لئے لوگوں کو بیہار سے باہر جانا پڑتا تھا ایسے میں بیہار کے رازہ نہیں پتنا کیا یہ ہاسپٹل بہت کانی ہے میں دھنے بہت دینہ چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو داکٹرس لوگوں کو جنہوں نے آج یہ آنکھ کے لئے ویسیس جو لیٹسٹ آدھونی کرن یک ہاسپٹل کھلنے کا پیارم کیا ہے اس پر پتنا اور پتنا کے باہر کے جو نیواسی ہیں وہ لاب اٹھا سکیں گے ڈلی اور کہیں ان دوسرے جگہ پر اب آنکھ کے بہترین علاج کے لئے جانے کیا ہو سکتا نہیں ہوگی جیسا میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے اس لئے ایک اپہار ہے بیہار کے عام لوگوں کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 99 روپیہ میں ہی ڈاکٹرس یہاں دیکھیں گے 99 روپیہ ہم کو لگتا ہے کہ ہر کوئی افورٹ کر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی اسمان کارٹ کے مادیم سے بھی تو ہم گریب طبقہ کا لوگ ہے مانے پران منتی جی کے سونچ کے انکون اس ہسپٹل میں آرام سے آکے دکھا سکتے ہیں اور بہت بڑیاں ہے اور نسی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسپٹل کھلنے سے آنکھ کے علاج کے لئے بہترین بیوستہ ہو گئی اور اب نیسین سے لوگ بیہار میں ہی اپنا آنکھ کا علاج کرا سکیں گے اس ہسپٹل کو مادیم سے جو عام لوگ ہیں وہ اپنا علاج تو پٹنا میں ہی کرواتے ہیں بیہار میں لیکن جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یا نیتا منتری بدھائے وہ لوگ اکثر ان کو دیکھا جاتا ہے بیہار سے باہر جا کر دلی میں علاج کرواتے ہوئے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں سب یہیں ہوگا امیر گریب سب کے لئے ہسپٹل ہے ہاں کوئی بھی آئے اس کے جب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں اس کا وہی علاج ہوگا سیم سٹیٹس کا علاج ہوگا اب علاج کے لئے ہم کو ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تو ہم بیس ٹکنالوجی لائیں ایک انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے گھرمیاں ہیں کچھ ہے تو پیشنٹ کمفوڈیبل ہونا چاہیے ہمارے جو اوٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل ایک ریڈیشن کے ہیں تو مطلب کوئی انفیکشن کا چانچ نہیں ہے تو آپ سمجھے جی آپ کو انٹرنیشنل نوٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول کا ہسپٹل ہم دیں گے بٹ جو جو اس کا کاؤسٹنگ ہے وہ گورنمنٹ ہسپٹل سے بھی کم تو اس سے بیٹر کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر ون مور کوشن کیا ہوتا ہے نا آنکھوں کو لے کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ بہت سیوئر کیس نہیں ہو جاتا ہے یا جب تک وہ اس سے پین نہیں ہوتا ہے تب تک لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا پسند کرتے ہیں لیکن ایسے ہی میں یہ آئے ہسپٹل آپ نے کھولا تو ہے لیکن جو ویورز ہیں ان کو کیا آپ میسیز دینا چاہیں گے اگر وہ کسی بھی آئی پرولم سے جوچ رہے ہو اور ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا چاہتے ہو سو یہ آپ نے بہت ہی اچھا کوشن پوچھا ہے جو انڈیا میں نمبر ون ریزن ہے بلائنڈنس کا وہ ایک تو لیک آو او ویورنس ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کم دکھ رہا ہے ان کو آنکھوں میں پرولم ہے اور دوسرے ایک ڈر کہ جو دکھ رہا ہے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے آج کل ایک تو افورڈیبلیٹی ہے میں نے آپ کو بولا 99 روپیز میں ہم آپ کی پورا جانچ کر دیں گے دوسرا آج کل ٹکنالوجی اور سکل اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب وہ دن گئے کی آنکھ خراب ہو جائے تو یہاں آنکھ اچھی ہی ہوتی ہے آپ اندیبند سے بچ سکتے ہیں ٹائملی علاج کر کے میں صرف ایک چیز بولوں گا سارے لوگوں کو جو بھی چالی سے اوپر ہیں اس سال میں ایک بار ہی اپنی آنکھوں کی جانچ کر رہے ہیں اور جو ڈیابیٹک ہیں اس سال میں دو بار ہی جانچ کروائیں چاہے ان کو پرولم ہو یا نہ Thank you ابھی میں موجود ہوں پٹنا کے اس آئی ہوسپیٹل میں جس کا ادھاٹن آج کیا گیا ہے اور اس کی سی ای او دیپشکہ شرما ہمارے ساتھ جڑی ہیں آپ کو چل کے بتاتے ہیں کہ آخر اس ہوسپیٹل کی اس آئی ہوسپیٹل کی خاصیت کیا ہے اور سب سے پہلے تو بہت بہت دھنے واد بیہار کی رازانی پٹنا میں اتنا بہترین آئی ہوسپیٹل کھولنے کے لیے Thank you Thank you اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے واد آپ سے یہ جاننا ہے کہ رازانی پٹنا میں شارپ سائی آئی ہوسپیٹل جو آپ لوگوں نے کھولا ہے اس میں کیا کچھ سوویدھائیں ہیں جو بیہار واسنیوں کے لیے ان فیوچر بہت اچھا رہے گا جب ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر کھولا جائے ہوسپیٹل ہمارے انڈیا میں چودہ ہوسپیٹل ہیں اور جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ بیہار میں کھولا جائے تو یہ ہی سب سے پہلی چیز آئی کہ اتنی پاپولیشن ہے اور ہر گھر میں آئی کا پیشنٹ ہے تو کیوں نہ بیہار میں بھی ایک ایسی سوویدھا لے کے آئی جائے جہاں سے پیشنٹ کو باہر نہ جانا پڑے جو بھی آئی کیئر میں لیٹس ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پر اپلپد ہے پیشنٹ کو بیہار کے کسی بھی حصے سے صرف پٹنا آنا ہے اور پٹنا والوں کو پٹنا میں ہی دکھانا ہے لیٹس ٹیکنالوجی اگر آپ بول رہے ہو تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جو ویورز ہوتے ہیں وہ تھوڑا گھبرا جاتی کہ یہ ایکسپینسیب نہ ہو زیادہ یا وہ اپورٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ایسے میں کیا کچھ پرائیس ریٹ ہے اگر کسی کو اپنا آئی یہاں پر دکھانے کیا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کیونکہ آپ گیس کریں ہماری کنسلٹیشن کیا ہوگی کلر جواب ہمارا کنسلٹیشن جو ہے وہ نائنٹی نائن روپیز ہے اور یہ نائنٹی نائن روپیز ہم نے رکھا ہی اس لئے ہے کہ جو بھی کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے یہاں پہ بہت ایکسپینسیب ٹیٹمنٹ ہوگا اور میں یہاں کیسے کرا سکوں گا تو ہم نے اس کو بہت افورڈبل آئی کے رکھا ہے اور یہ صرف بہار کے لئے ہی نہیں ہمارے جتنے بھی ہوسپٹلز ہیں سب میں ہماری کنسلٹیشن نائنٹی نائن روپیز ہی ہے اور یہ پچھلے چھ سال سے چلا ہا رہا ہے اور آگے بھی ہمارا یہی ہے اس کو قائم رکھنے کا ہی نظریہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی آئی کےر سے اس لئے ونچتنا رہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر میں کیاٹرک سرجری کی بات کروں تو چھ ہزار روپے سے یہاں کیاٹرک سرجری کی شروعات ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا آفورڈبل ہے ہر کوئی یہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا علاج کرا سکتے ہیں ایک اور سوال ہے جب ہم آئی کےر کے بات کرتے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر بیہار جیسے سٹیٹ میں لوگ اتنے آویر نہیں ہوتے ہیں آئی کےر کو لے کے جب تک وہ بہت سیویر نہ ہو جائے آپریشن کی نوبت نہ آ جائے تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ایسے میں لاسٹ سٹیج پر آ کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کروانا اور انیشیلی کیسے اویر کروگے تاکہ جب بھی انہلکہ سبھی کوئی پروبلم ہو تو پہلے آئی کےر لینے کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک اس کی جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے ہر ایج اور سٹیج میں آئی کےر کی ضرورت پڑتی ہے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے ڈیجیٹل ایکسپوزر اتنا ہے ایسے بہت ریفریکٹیو ایرر بڑھ رہا ہے میں اپنے درشکوں کو یا اپنے شروتوں کو یہ بتانا چاہوں گے کہ پلیس سال میں دو بار آنکھوں کی جانچ ضرور کرائیں اس سٹیج پر آ کے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتے اور جو چیز چلی گئی ہے جو ویجن نوز ہو چکا ہے اس کو واپس رسٹور نہ کر پائیں اگر آپ نیمت روب سے جانچ کرائیں گے اچھا ہیلڈی لائف سٹائل رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی نظر بھی اچھی رہے گی اور آپ کا نظر ہے ابھی تو یہ تھی شارپ سائٹ آئی ہاؤسپیٹل کی سی ایو دپشکہ ان سے آپ کو ہم نے روبرو کروائے انہوں نے بتایا کہ کس پرکار سے رازدھانی پٹنا میں یہ سپیشل آئی کیئر ہاؤسپیٹل کھلا ہے جو کہ بیہار واسیوکلی ایک بہت بڑا سوگات ہے بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ جو بھی لوگ بیہار سے باہر جا کے اپنی آنکھوں کا علاج کرواتے تھے اس مجبوری میں علاج کرواتے تھے کیونکہ بیہار میں اس سے پہلے اتنی اچھی ویوست تھا آئے ہاؤسپیٹل کیلئے نہیں تھی تو اب ان سب ہی لوگوں کے لیے بہت بڑی سوگات ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا میں آئی سائٹ ہاؤسپیٹل کھلا ہے اور ایسے میں آپ ماتر نانوے روپے میں یہاں پر آ کے اپنی آنکھوں کا جانچ کروا سکتے ہیں ملے گا ہر سمسیا کا سمدھار گیارنٹی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی ارچن پڑ جاتی تھی اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پرشان تھا بابا جی کی دعاوں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی بھٹ کو چاہے جہاں کام ہوکا صرف یہاں گرہ کلیش کرش مکتی پریم ویوہ جادو ٹونا پتی پتی میں انبن سوطن یا دشمن سے چھٹکارا ویدیش یاترہ میں رکاوٹ فلموں میں پرویش اور کوٹ کا چہری جیسی سمسیاں کا سمدھان سبھی سمسیاں کا سمدھان گروہ کھان جی ابھی کال کریں 9821707996